اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جنگ ہیڈلائنز یومن رائٹس وارچ نے دو ہزار بائس کی ریپورٹ میں لکھا پی ٹی آئی حکومت اختلاف رائے کو چل رہی ہے قومی کمیشن براہ انسانی حکومت کی ریپورٹ کے تحت پی ٹی آئی حکومت پر فرد جرم ہے سیاسی مخالفین کا صفایہ کرنے کے لیے نیپ کو استعمال کیا گیا افسوس بطور صدر پاکستان آپ نے اس وقت ایک بار بھی کسی بھی واقعے پر آواز بلند نہ کی یہ سب آپ نے جیرمن پی ٹی آئی کی انا اور تکبر کی تسکین کے لیے کیا آئین میں درج ہر شہری کے بنیادی انسانی حکومت کے تحفظ پر کاربند ہیں کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے یہ الیکشن کمیشن نے تیہ کرنا ہے کہ شفاف و ازادانہ انتخابات کرانے کے لیے آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین کے تحت سازگار ماحول موجود ہے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے نام پر لکیر لگائی ہوئی ہے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے اقتدار میں نہیں آنے دینا عمران خان کو نہ آنے دیں کیا آپ کے پاس ملک کو تباہی سے نکالنے کا کوئی پروگرام ہے جیمن پی ٹی آئی عمران خان کا سوال مینارے پاکستان لاہور پر بلٹ پروف کیبنز سے خطاب میں کہا ڈنڈے سے آج تک کوئی ٹھیک نہیں ہوا دل و دماغ جیتنے پڑتے ہیں لیول پرینگ فیلڈ کا مطلب یہ نہیں کہ عمران خان کے ہاتھ باندھو اور حکومت دوسرے کی پوری مدد کرے بولے ان کے پاس صرف ایک پروگرام ہے کہ عمران خان کو باہر کس طرح رکھنا ہے مکتوبر تک الیکشن ملتوی کرنے کا کوئی ایک فائدہ بتا دیں عدلیہ کو پیغام دینا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں دعویٰ کیا کہ ان کے خلاف کیسز کی تعداد ڈیر سو کے قریب پہنچ چکی دہشتگردی کے چالیس مقدمات ہیں آخری گن تک لڑوں گا اقتدار کے لیے فاشسٹ عمران شہطان سے بھی اتحاد کر لیتا ہے دوہزار اٹھارہ میں عمرانی حکومت مسلط نہ کی جاتی تو پاکستان دنیا کی ابرتی معیشت بن گیا ہوتا وفاقی وزیر سعاد رفیقہ عمران خان پر وار کہا عمران خان کی چار سالہ حکمرانی نے معاشی بنیادیں ہلا دی ملکی سالمیت کو شدید خطرات لاحق ہو گئے عمران حکومت نے اپنی نالائکی سے پاکستانیوں کو غیر ملکی کرزوں کے ریکارڈ بوش تلے دبا دیا اسٹیبلشمنٹ کا سابقہ منظور نظر عمران نیازی اب انٹی پاکستان طاقتوں کے مہرے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اوپر سے امریکہ سے لڑائی اندر سے بھائی بھائی عمران خان پہلے امریکی لوبی فرموز سے تو حقیقی آزادی حاصل کر لیں وزیر داخلہ رانہ سناؤلا کی عمران خان پر تنقید کہا عمران خان آئین قانون اور سچائی سے حقیقی آزادی چاہتے ہیں ان کی حقیقی آزادی کے مناظر ڈی چوک پر پوری قوم پہلے ہی دیکھ چکی ہے منار پاکستان جلسے سے عمران خان کے خطاب کے دوران کئی رہنما اور کارکنان پر انڈال چھوڑ کر چلے گئے ڈاکٹر یاسمین راشد پرویز خٹک کاسم سوری اور راجہ بشارت بھی تقریر کے دوران اٹھ کر جانے والوں میں شامل صحافی نے سوال کیا کہ ابھی عمران خان کی تقریر جاری ہے آپ جارہی ہیں تو یاسمین راشد نے کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں اب آپ خبر بنائیں گے کاسم سوری بولے خان کی تقریر ختم ہو چکی ہے پاک پتن میں ماں اور بہن بھائیوں سمیت سات گھر والوں کے قتل میں ملوث ملزم ساتھی سمیت خیبر پختون خواہ سے گرفتار ملزم سرور اور اسد کو جدید ٹکنالوجی کی مدد سے چوبیس گھنٹوں میں گرفتار کر لیا گیا خبر پختون خواہ سے پنجاب انتقلی اور اس کا کہنا ہے کہ قتل کا واقعہ جائدات کے تنازے پر پیش آیا ملتان ہو یا پشابر حفظ آباد یا کوئی بھی اور شہر مفت آٹے کا حصول عوام کیلئے درد سر بن گیا آٹا پوائنٹس پر ہر جانب روزہ دار لمبی قطار اور گھنٹوں کا انتظار ہے تھکم پیل اور لڑائی جھگڑے معبول بن گئے اب تک مفت آٹا پانے کی تقدوں میں چھے جانے جا چکی عزت اور سکون سے آٹے کی تقسیم کا طریقہ کار نہ بنایا جا سکا آج وزیراعظم شباز شریف اور وزیراعلا پنجاب محسن نکوی ممکنہ طور پر جنوبی پنجاب کے مفت آٹا پوائنٹس کا دھورہ کریں گے ناخوشکوار واقعات کی روک تھام کے لیے انتظامیاں متحرک ہو گئی سندھ میں بلدیات اندخوابات کے سلسلے میں مقصوص نشستوں پر حیدر آباد نواب شاہ خیر پور سکھر سانگڑ جکب آباد کندھ کوٹ لڑکانہ اور بدین میں ووٹنگ کا عمل جاری پالنگ شام پانچ وزے تک جاری رہے گی چھٹی اور روزے کے بعد ووٹرز کی تعداد انتہائی کم ان حلکوں میں ہنگامہ آرائی اور دھاندلی نظامات پر انتخابات ملتوی کر دیے گئے تھے تحریک انصاف نے دنیا بھر کے پارلیمانی فورمز کو پاکستانی حکومت کی شکایت لگا دی سابق سپیکر قومی اسمبلی اسدکیسر نے امریکی عوان نوائندگان برطانوی ہاؤز آف لارڈز اور یورپی یونین کو شکایتی خطوط بھیجوا دیے ختمہ لکھا کہ دنیا عمران خان، عراقین پارلیمنٹ اور تحریک انصاف کے کارکنوں پر تشدد کا نوٹس لے پاکستانی عوام کی سیاسی نسل کشی اور جمہوریت کی تباہی کو روکنے میں کردار ادا کرے لاہور کے تھانہ مزنگ کی پولس پارٹی امران خان کے بھانجے اور فوکل پرسن حسان نیازی کو تحویل میں لینے کے لیے کوئٹہ پہنچ گئی بزارت داخلہ پنجاب نے حکومت بلوچستان سے حسان نیازی کی حوالگی کی درخواست کر دی حسان نیازی کو تین ایم پی او کے تحت ڈسٹرک جیل کوئٹہ سے تھانہ صدر منتقل کیا گیا تھا حسان نیازی کی جنیشل میجسٹریٹ نے زمانت منظور کی تھی کوئٹہ میں گزشتہ دنوں اتحضار کرنے والے پی ڈی آئی کے گرفتار کارکنوں نے دوران تفتیش کہا تھا کہ انہوں نے حسان نیازی کے کہنے پر احتجاج کیا تھا پنجاب اور خیبر پختون خواہ اندخابات سے متعلق کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں آئندہ ہفتے ہوگی سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی درخواست کو نمبر ایلوٹ کر دیا رہنما تحریک انصاف حسد کیسر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اپنے منڈٹ کی خلاف ورزی کی تیس اپریل کو ہی انتخابات کرانے کا حکم دیا جائے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تین ٹی ٹونٹی میچس کی سرس کا دوسرا میچ آج شارجہ میں کھلا جائے گا افغانستان نے سرس کے پہلے ٹی ٹونٹی میں پاکستان کو چھے وکٹوں سے شکست دے کر ایک صفر کی برطری حاصل کر لی سرس کے میچس جیو سوپر سے براہ راز نشر کیے جا رہی ہیں امریکی ریاستوں میسی سی پی اور الاباما میں طاقتور ہوا کے بگونوں سے شتید تباہی مچ گئی بگونوں سے دو سو چوہتر کلومیٹر تک تباہی کے آثار نمائی کئی امارتیں تباہ مختلف حدثات میں امواد کی تعداد چھبیس ہو گئی میسی سی پی الاباما اور ٹینیسی میں چھبیس ہزار سارفین بجلی سے محروم میک میں مسمیات نے آج پھر میسی سی پی اور الاباما میں توفانی ہواوں اولے اور ہوا کے بگولے چلنے کی پیش کوئی کر دی اور خوبصورت انداز خوبصورت آواز قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد نے ناتھ پڑھ کر سما بانگ دیا سرفراز احمد نے ضرورت مند لوگوں میں سہری بھی تقسیم کی آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈلائنز مسیح چالنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج